بہتی پیارے پیارے سے لیس والے نیک ڈیزائنز ہیں آپ ان ڈیزائنز کو اپنے سردیوں کے ڈریسز کے لئے بنوا سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائن کو اپنے ڈریسز کو ایک نیو اور خوبصور سی لک دے سکتے ہیں آپ ان کو ڈیفرنٹ ویہ میں ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈیفرنٹ ویہ میں ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ سینٹر لیسز لے سکتے ہیں آپ شٹر لیسز لے سکتے ہیں آپ پنٹ ایکس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائن کو ایک نیو اور خوبصور چی لک دے سکتے ہیں ڈریس کی ڈیزائنی میں لیس بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اگر آپ بازو ڈیزائن کروا رہے ہیں تو اس میں بھی لیس بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اگر آپ کلال ڈیزائن کروا رہے ہیں یا پھر پراؤزر ڈیزائن کروا رہے ہیں تو آپ ان کو ڈیفرنٹ فیر میں یوز کر سکتے ہیں آپ سینٹر لیس ساتھ یوز کر سکتے ہیں بٹن وغیرہ یا پھر بیڈز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ پنٹ ایک سیڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ لیس یوز کر سکتے ہیں تو اسے گلا بھی اگر بازو بھی تو ان کو آپ خوبصورت وے میں ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ وائٹ لیس بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وائٹ لیس تو ہر ڈریس کے ساتھ ہر طرح کے پرنٹ کے ساتھ میچ کر جاتی ہے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ان کو پریفرنس دے سکتے ہیں نہیں تو پھر اگر آپ کے لئے اس میچ نہیں کر رہی تو آپ اس کو ڈائی کروا سکتے ہیں اور اپنی کلر کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں اس سے بھی ایک وہی لکھ آئے گی جو اپنے ڈریس کے ساتھ آپ چاہ رہی ہیں آپ اس طرح کے ڈیزائن اپنے خدر کے ڈریس پر لیلین کے مرینہ کے ڈریس پر بنوا سکتے ہیں جو بھی آپ اپنا فیبرک لے رہی ہیں سردیوں کے لئے آپ ان پر بنوا سکتے ہیں اور اپنے ڈریس کو ایک نیو لکھ دے سکتی ہیں جو آپ کے ڈریس کو انہینس کرے آپ کے ڈریس کی خوبصورتی کو انہینس کرے آپ گلے کی جس طرح کی بھی سکیچنگ کر رہی ہیں آپ پہلے سے سوچ لیا کریں کہ آپ نے راؤنڈ نیک بنوانا ہے اس پر کس طرح لیسی یوز کرنی ہیں پھر آپ نے بھی نیک بنوانا ہے تو اس پر کس طرح لیسی یوز کرنی ہیں پھر آپ اوور لیپ یا بھی پلیکٹ وغیرہ اگر بنا رہی ہیں تو اس پر کس طرح لیسی یوز کرنی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مزید ہونے والے گلتیوں سے بچ جاتے ہیں اور اپنے ڈیزائن کو ایک خوبصورت اور نیوسی لکھ دے سکتے ہیں بہت ہی پہ ڈیزائن کو پیارے طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ جس طرح کا لائک جس طرح کٹ ورک اگر بنوان رہے ہیں گلے پہ بھی پلیکٹ بنوان رہے ہیں یا پھر کوئی بھی جس طرح کا راؤن نیک بنوان رہے ہیں یا نیچے لیس وغیرہ یوز کر رہے ہیں یا اوپر لیس یوز کر رہے ہیں تو آپ اسی طرح کا ڈیزائن اپنے دامن پہ بھی بنوان سکتے ہیں اپنے بازوں پہ بھی بنوان سکتے ہیں یا پھر بورڈ نیک بنوان رہے ہیں تو اس پہ جس لائک آپ بوکس میں جس طرح کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں بیڈز وغیرہ ایڈ کریں تو اسی طرح آپ دامن پر بھی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اسے یہ ہوگا کہ آپ جو ایک ڈیزائن ہوگا گلے کا یا بازو کا تو دامن کو بھی کمپلیمنٹ کرے گا تو اس سے ڈیزائننگ اور بھی خوبصورت لگے گی بہت ہی پیارے پیارے آسان سے گلے کے ڈیزائن تھے امید کرتی کہ آپ کو سب ڈیزائن پسند آئے ہوں گے اگر ڈیزائن پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے گا کہ آپ کو سب ڈیزائن کیسے لگے اور میری ویڈیوز کو ایسی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو ڈیزائننگ مطالق ویڈیوز دیکھنے میں انٹرسٹ رکھتی ہیں اگر آپ نے میری چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا